جہن دوستو بھارت کے ہوم منسٹری کے انڈر میں آنے والی بورڈر سیکریٹی فورس یعنی کی بی ایس ایف بی ایس ایف سی ایف کے انڈر میں آنے والی ایک فورس ہے سی ای پی ایف یعنی کی سنٹرل آرمڈ پولیس فورس تو آخر کار ایک بی ایس ایف کے جوان اور آفیسر کو اپنے ڈیوٹی کے دھوران کیا کچھ فیسلیٹیز دی جاتی ہے جیسے آرمی نے بھی ایئر فورس میں بہت سارے فیسلیٹیز دی جاتی ہے کیا سی ای پی ایف فورس کے انڈر میں آنے والی بی ایس ایف میں بھی اتنا ہی فیسلیٹیز دیا جاتا ہے یا پھر نہیں بی ایس ایف کے سیلری کے ساتھ میں ایکسٹر آلاؤنسز کون کون سی دی جاتی ہے بی ایس ایف میں چھٹی کتنے دن کی ہوتی ہے ساری ڈیٹیلز آج کس بوڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اینڈ ڈیفنس لیٹوپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اینڈ ڈیفنس میں آپ کو اینڈین ڈیفنس لیٹڈ ساری چیزیں آشان بھاسا میں سمجھنے کو ملتا ہے تو بی ایس ایف بھارت میں پیس ٹائم کے دوران انڈیا پاکستان اور انڈیا بانگلہ دیش بورڈر کی شرکش کرتا ہے یہ ایشیا کی ہی نہیں بلکہ اس پورے دنیا کا سب سے بڑا بورڈر گارڈنگ فورس ہے ایک بی ایس ایف جوان یا پھر آفیسر کو سب سے پہلے تو میڈیکل فیسلیٹی دی جاتی ہے فری میڈیکل فیسلیٹی سولجر اور ان کے پیرنس ساتھ میں ان کی وائف اور ڈاٹر اور سن کو دیا جاتا ہے دوسرا فیسلیٹی انہیں دیا جاتا ہے کینٹین فیسلیٹی جیسے انڈیا آرمی میں کینٹین ہوتا ہے اسی طرح سے بی ایس ایف میں بھی کینٹین کی سوڑیدہ ہے اس میں بی ایس ایف کے سولجرز کم پرائس میں بہت سارے الیپٹرونک سامان کے ساتھ ساتھ میں کھانے کی سامان رائشن سب کچھ یہاں سے خرید سکتا ہے اس کے لئے انہیں ایک کینٹین کارڈ دیا جاتا ہے سالانہ اس کارڈ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ سے اوپر وہ کینٹین سے شاپنگ نہیں کر سکتے تیسرا بڑا فیسلیٹی جو بی ایس ایف میں دیا جاتا ہے وہ ہے پینشن کی فیسلیٹی اب انڈیا آرمی میں اگنی ویر یوجنا کے طور پر اس پینشن فیسلیٹیز کو لے کر کے بہت مددہ اٹھا ہے لیکن بی ایس ایف میں کچھ ایسا نہیں ہے بی ایس ایف کے ہر ایک جوان اور سولجر کو پینشن ملے گا اس کے بعد بی ایس ایف میں بہت سارے اللاؤنسز بھی دیا جاتے ہیں کہ اللاؤنسز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سیلری کے اوپر ایکسٹر پیسہ کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بی ایس ایف سولجر فیلڈ ایریا یا پھر ہائی رسک ایریا پر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو انہیں رسک اللاؤنسز کے طور پر سترہ سے بیس ازار روپے ایکسٹر پیسے دیا جائیں گے سیلری کے اوپر اسی طرح سے انہیں ترانسپورڈیشن الاؤنسز ہاؤس رنٹ الاؤنسز ڈیرنس الاؤنسز دیا جاتے ہیں بات کرتے ہیں بی ایس ایف کی چھٹی کی تو دیکھیں بی ایس ایف میں سالانہ ساٹھ دن کی ایل اور پندرہ دن کی سیل ملتا ہے یہ جو پندرہ دن کی سیل ہے اسے آپ ایک ایمرجنسی چھٹی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس پندرہ دن میں سرکاری ہالیڈے کو گنا نہیں جاتا ہے یعنی کی پندرہ دن کے اندر جتنے بھی سنڈیز ہوں گی یا پھر سرکاری ہالیڈیز ہوں گی وہ پندرہ دن کے اندر میں نہیں آئیں گی یعنی کی پندرہ دن کی چھٹی اگر آپ سنڈے کو ملا لیجے تو 20 دن تک بن ہی جاتا ہے لگ بگ آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ ایک بی ایس ایف پرسنل کو سالانہ 80 چھٹیاں ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایمرجنسی چھٹی ہیں لیکن وہ ریگولر چھٹی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بی ایس ایف کے سولیرز کو سرف بورڈر گارڈنگ کے لیے نہیں بلکہ الیکشن ڈیوٹی کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے پر الیکشن ڈیوٹی کرنے کے لیے انہیں ایکسٹر آلانسز بھی دیے جاتے ہیں اگر آپ بی ایس ایف کے رینکز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لور رینکز سے لے کر کے ہائر آفیسر رینک تک تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ ڈسکرپشن باکس شکھئیے وہاں پر آپ کو لینک مل جائے گا آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ کر آئیے کہ آپ کا پراموشن کتنا تک ہو سکتا ہے آپ کتنا اوپر تک جا سکتے ہیں بی ایس ایف میں وہ آپ کو پتا چل جائے گا تو اشک کرتا ہوں بی ایس ایف کا یہ فیسیلیٹیز اور ایلاؤنسز ویڈیو آپ کو پسند آئے ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر کیئے کینل کو سبسکرائب کر لیئے آسان بھاسا میں بھارتیہ ڈیفنس کو جاننے کے لیے ہیلتے آپ سگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جا ہند جا بھارا